بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہم سپیکٹروسکوپی کا انٹرڈیکشن پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے یہ ایکویشن ڈیرائیو کی تھی اس ایکویشن کو ہم فردر ایکسپین کریں گے کچھ آج اور کچھ اس کو ایکسپین کریں گے کوانٹم میکینکس کے سٹارٹ میں تو یہ ایکویشن ہمارے پاس آئی تھی سائیز ایکول ٹو اے سائن تھیٹا ہم نے کہا تھا کہ یہ سائن ویو کی میتھے میٹیکل ایکویشن ہے اور اس کو ہم نے پروو بھی کیا تھا اور اس پہ آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی دی تھی امید ہے آپ نے کر لی ہوگی تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ سائی جو ہے یہ سائن سائی کو رپریزنٹ کرتا ہے گریک لینگویج کا یہ الفا بیٹ ہے تو اس میں یہ ڈسپلیسمنٹ کو رپریزنٹ کرتا ہے تھیٹا اینگل ہے تو یہ جب تھیٹا چینج ہوگا تو سائی کی ویلیو میں اس طرح چینج آئے گی اور اس طرح کی جو ویو بنتی ہے اسے سائن ویو کہتے ہیں جس میں کرسٹ کی ویلیو اور ٹرف کی ویلیو یہ سیم ہو کاز ویو میں یہ ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا امید ہے آپ نے اس کو پلاٹ کر کے اب تک دیکھ لیا ہوگا اب اس ایکویشن میں تھیٹا جو ہے یہ ایکچلی اینگلر مومنٹم ہے تھیٹا جو کہ اینگل ہے ایک ہمارے پاس لینئر ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے جس کی یہ ایکسپریشن ہے لینئر ڈسپلیسمنٹ کو ایس سے یا ایکس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں that is product of velocity and time یہ product of velocity یعنی یہاں velocity سے مراد لینئر ڈسپلیسمنٹ the product of linear velocity and time is equal to linear ڈسپلیسمنٹ تو یہاں اگر لینئر ڈسپلیسمنٹ کی بجائے ہم انگلر ڈسپلیسمنٹ بن جائے گا انگلر ڈسپلیسمنٹ اور theta actually represent کرتا ہے angular ڈسپلیسمنٹ کو that is the product of angular velocity multiplied by time تو اس ایکویشن میں اگر theta کی جگہ ہم omega t پوٹ کر دیں اچھا یہ omega گریک لینگویج کا word ہے یہ small omega ہے ایک capital omega ہم نے پڑھا تھا جس کو ہم نے کہا تھا جو resistance کو represent کرتا ہے جو oom کو represent کرنے کے لیے use ہوتا ہے وہ capital omega تھا اور یہ small omega ہے capital omega represent کرتا ہے oom کو جو کہ resistance کا system international unit ہے اور small omega represent کرتا ہے angular velocity کو تو اس ایکویشن میں theta کی جگہ اگر ہم omega t پوٹ کر دیں تو اب ہمارے پاس ایکویشن بن گئی psi is equal to a sin omega t اور اس میں omega کو اگر کی یہ value ہے 2 pi into new 2 pi circumference ہے اس circle کا یہ جو circle ہم نے بنایا تھے جس میں یہ particle پی موو کر رہا ہے اس circle کا circumference یعنی یہاں سے particle اگر یوں پورا دائرہ مکمل کر کے جب یہاں پہنچے گا تو یہ جتنا distance cover کرے گا یہ 2 pi ہے اور omega اس میں new velocity اس کی frequency ہے تو 2 pi new اگر یہ value omega کی ہے اور omega کی جہاں پر ہم پوٹ کر دیں تو ہمارے پاس یہی ایکویشن اب اس فارم میں آگئی a sin 2 pi new t new frequency ہے and frequency is the ratio of velocity and wave length تو new کی یہ value ہم نے یہاں پوٹ کر دی اب یہاں پر linear velocity multiplied by time یہ وہی چیز ہے جس کو ہم نے already کہا تھا کہ یہ linear displacement ہے اور اس کو x سے represent کیا جائے گا تو یہاں v t کی جگہ اگر ہم x پوٹ کر دیں اور x represent کرے گا linear displacement کو اب ہمارے پاس یہ ایکویشن اس فارم میں آگئی a sin 2 pi x over a اس ایکویشن کو فردر ہم انشاءاللہ quantum chemistry جب start کریں گے تو اس میں ہم اسے explain کریں گے فیلحال یہاں پر اتنا دیکھ لیں کہ یہ lambda یہ represent کرتا ہے wave length کو اور یہ small lambda ہے چونکہ capital lambda یہ کسی اور چیز کی representation ہے capital lambda سے electro chemistry میں ہم نے represent کیا تھا molar conductance اور equivalent conductance کو وہ capital lambda تھا اور یہ small lambda ہے جو کہ wave length کے لئے ہے کسی کسی بھی electromagnetic radiation کی energy directly proportional ہے wave directly proportional ہے frequency کے اور inversely proportional ہے wave length کے and wave length micro waves کے لئے wave length کو represent کیا جاتا ہے wave length چونکہ length ہے تو system international unit تو meter ہے لیکن micro waves کے لئے wave length کو represent کیا جاتا ہے centimeter سے اور centimeter کا مطلب ہے 1 centimeter is equal to 10 par minus 2 meter it means کہ 100 centimeter ہوں گے infrarad waves سے چھوٹی ہوتی ہیں تو وہاں پر wave length کو سنٹی میٹر سے represent کرنا بھی آکور سا لگتا ہے تو وہاں پر ہم wave length کو ریپریزنٹ کرتے ہیں micrometer سے اور micrometer کو micron بھی کھا جاتا ہے 1 micrometer یا 1 micron that is equal to 10 par minus 6 meter یعنی یہ ایک میٹر کا 10 لاکھ حصہ ہے یا یوں سمجھ لیں کہ ایک میٹر میں 10 لاکھ micrometer ہوتے ہیں ultra violet visible radiation اسے بھی چھوٹی ہوتی ہیں تو وہاں پر micrometer بھی بڑی unit لگنے لگتی ہے تو وہاں پر ہم micrometer کی بجائے wavelength کو represent کرتے ہیں angstrom میں یا nanometer میں angstrom کو اس طرح represent کرتے ہیں اے بنا کے اوپر ایک چھوٹا سا دائرہ یا پھر اس کو nanometer سے represent کرتے ہیں ایک angstrom 10 par minus 10 meter اور ایک nanometer 10 par minus 9 meter اس کا مطلب ہے ایک nanometer میں 10 angstrom ہوں گے تو فردر ڈیٹیل اس کی ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے فیلحال اب دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک سنگل ایٹم ہے جس نے کسی دوسرے ایٹم سے بانڈ نہیں بنایا ہوا تو اس ایٹم کے اندر تو صرف electronic energy levels ہوں گے یعنی electron کبھی s orbital میں ہوگا کبھی p میں چلا جائے گا کبھی d میں چلا جائے گا کبھی f میں چلا جائے گا یا وہ ایک orbit سے دوسرے orbit میں چلا جائے گا k orbit سے l میں یا m میں یا n میں یا اس کے بعد op میں چلا جائے گا ایک orbit کے اندر یا ایک shell کے اندر orbit کو shell بھی کہا جاتا ہے shell کے اندر پھر sub جنریٹ ہے ان کی انرجی سیم ہوتی ہے تو ایٹم کے اندر صرف electron کی transition ہوتی ہے لیکن molecule کا معاملہ زیادہ complicated ہے تو ایک isolated molecule اب یہ ہم بات صرف isolated molecule کی کریں گے چونکہ جو molecule اگر کسی bulk میں ہے تو اس میں situation اور زیادہ complicated ہوتی ہے فیلحال ہم بات کر رہے ہیں isolated molecule کی isolated molecule میں تین طرح کے انرجی لیول ہوتے ہیں تو ہمارا main topic ہے molecular energy levels تو an isolated molecule has three types of energy levels اور یہ انرجی levels ہیں electronic energy level vibrational energy level rotational energy level electronic energy level sigma pi n pi star sigma star چونکہ according to molecular orbital theory جب atoms مل کر band بناتے ہیں تو actually ان کے atomic orbital overlap کرتے ہیں اور اسے molecular orbitals produce ہوتے ہیں جتنے atomic orbital combine ہوں گے اتنے ہی molecular orbitals بنیں گے اور جن molecular orbitals کی energy atomic orbital سے کم ہوتی ہے انہیں ہم کہتے بانڈنگ molecular orbital یہاں پر sigma اور pi یہ banding molecular orbital ہیں pi star اور sigma star ان کی energy atomic orbital کی energy سے زیادہ ہے تو یہ anti banding molecular orbitals ہیں اور جو n ہے اسے ہم represent کرتے ہیں ان orbital کو جو banding میں involve نہیں ہوتے وہ non banding molecular orbital ہوتے ہیں اگر کسی atomic orbital میں lone pair of electron ہو تو عام طور پر وہ atomic orbital banding میں involve نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں non banding molecular orbital NSA represent کرتے ہیں اب sigma سے electron یہ کسی molecule کے اندر یہ energy level ہے تو sigma سے electron اگر sigma star میں چلا جائے یہ یہ electronic transition ہے یہ n سے pi star میں چلا جائے n سے sigma star میں چلا جائے یہ چاروں جو left side پہ چار transition ہیں یہ allowed transition ہے لیکن electron کے sigma سے pi star میں جانے کے chances نہ ہونے کے برابر ہیں تو یہ forbidden transition ہے جس پر red cross لگا دیا اسی طرح pi سے sigma star یہ ہم البتہ یہ کہیں کہ اس کی probability بہت کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ sigma اور pi star کی symmetry different ہے اس لئے electron کے لئے sigma سے pi star میں جانا مشکل ہے حالانکہ electron sigma سے sigma star میں بھی جا رہا ہے یہاں پر energy کا gap زیادہ ہے لیکن sigma سے pi star سے sigma star کا energy gap کم ہے لیکن یہ transition forbidden ہے کیوں کہ ان کی symmetry different ہے تو کبھی موقع ملا تو اس کی فردر detail بھی پڑھیں گے ورنہ آپ spectroscopy کا course بھی پڑھ رہے ہوں گے اس میں آپ کو زیادہ detail provide کی جائے گی اب molecule کے اندر ایک electronic energy levels ہیں اس کو ہم انشاءاللہ detail سے پڑھیں گے تو electronic energy levels vibrational energy level rotational energy level vibrational energy level کا gap electronic energy level سے کم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے vibration کے لیے کم energy چاہیے ہے اس لیے روٹیشنل لیول میں اسی طرح rotational energy لیول میں energy کا gap اور کم ہوتا ہے تو rotation کے لیے vibration سے بھی کم energy چاہیے ہوتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ energy levels کے درمیان میں ایک یا ایک سے زیادہ vibrational energy level ہوتے ہیں اور vibrational level کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ rotational energy levels ہوتے ہیں اگر کسی molecule میں electronic transition ہوتی ہے اگر کوئی electron ایک جائیں گے electronic energy levels are due to transition of electron from one level to other level and there are more than one there are one or more vibrational level between two electronic levels and there are one or more rotational levels between two vibrational energy levels تو کسی بھی molecule کی جو total energy ہے جس کو ہم capital E سے represent کریں گے it is sum of electronic energy and vibrational energy and rotational energy that this is total energy of a molecule یہ میں نے غلطی سے V لکھ دیا تھا کار دیا ہے total energy کو E سے represent کریں that is sum of electronic energy vibrational energy and rotational energy تو کسی بھی molecule کی تمام طرح کی rotational energy اور vibrational اور electronic اور nuclear energy کا sum جو ہے یہ electronic energy ہے اور ہم نے پڑھا اس کو کہتے ہیں internal energy اور ہم نے یہ thermodynamics میں پڑھا تھا internal energy کی absolute value find possible نہیں ہوتا اب یہ diagram دیکھیں ایک symbolical diagram ہے جس میں represent کیا گیا ہے molecular levels کو یہ جس کو یہ جو blue lines ہیں یہ electronic energy level ہیں یہ ground state electronic energy level ہے e0 یہ e1 first excited electronic energy level اور e2 second excited electronic energy level اب electronic energy levels کے اندر یہ vibrational energy level ہیں جن کو ہم نے red سے show کیا ہوا ہے v0 v1 v2 v3 اور ان کے اندر یہ جو green ہیں یہ rotational energy levels ہیں تو جو ہم نے کہا تھا کہ electronic energy levels کے اندر vibrational energy levels ہوتے ہیں اور vibrational energy level کے اندر rotational energy level ہوتے ہیں اس میں یہ small e0 یہ represent کرتا ہے ground state electronic energy level small e0 اور small e1 یہ first excited electronic energy level ہے e2 second excited electronic energy level ہے v0 ground state vibrational energy level ہے v1 first excited vibrational energy level ہے so یہاں سے دوبارہ دیکھیں یہ e0 جس کو ہم نے blue سے show کیا ہے یہ e0 ground state electronic energy level ہے یہاں سے electron jump کر اے گا e1 میں جو first excited electronic energy level ہے اس دوران جب electron جب molecule کی transition ہوگی e0 سے e1 میں تو اس دوران بہت سارے rotational energy level اور بہت سارے vibrational energy level بھی یہ cover کر جائے گا تو اس دوران rotational transition بھی ہو جائے vibrational transition بھی ہوگی similarly یہاں سے electron jump e1 سے e2 میں تو ہم کہیں molecule کی electronic transition ہوئی ہے first excited electronic level سے second excited electronic energy level تک اور we not ground state vibrational energy level ہے اگر کوئی molecule just v not سے v1 میں آئے تو اس کا مطلب ہے اس نے electronic transition نہیں کی just vibration ہی کی ہے similarly اگر کوئی molecule r0 سے r1 میں چلا جائے یا r1 سے r2 میں چلا جائے تو اس نے just rotation کی ہے vibration نہیں کی لگن اگر کوئی molecule اس v0 کے rotational level سے v1 یا v2 کے rotational level میں جائے تو اس نے rotational transition بھی کی ہے اور vibrational transition بھی کی ہے اب دیکھیں electromagnetic radiation کی molecule کے ساتھ interaction ہوتی کیسے ہے interaction between electromagnetic radiation and molecules فرض کریں کہ molecule جس energy level میں ہے اس کی energy e1 ہے suppose a molecule has energy e1 at initial state initial state میں molecule کی energy e1 ہے it absorbs some radiation and go to next state e2 molecule پہلے e1 میں تھا اب وہ کچھ energy absorb کر e2 میں چلا گیا تو difference of energy کی تنا ہوا delta e is equal to e2 e minus e1 and according to planck's equation delta e is equal to h new h is planck's constant is value 6.63 is exact value 6.626 into 10 power minus 34 joule second is کا مطلب ہے کہ ہمیں اتنی energy کی radiation چاہیے ہے اس molecule کو e1 سے e2 میں پہنچانے کے لئے we need radiation of frequency new اس frequency کی radiation چاہیے چاہیے چونکہ h planck's constant ہے تو اتنی frequency کی radiation چاہیے ہے to promote molecule from e1 to e2 تو اگر ہم ایسی beam of radiation use کریں جس میں بہت ساری radiation ہوں تو molecule صرف انہیں radiation کو absorb کرے گا کرے گا جن کی frequency یہ والی ہوگی new ہوگی if we use a beam of radiation having wide range of frequency if we use a beam of radiation having wide range of frequency and energy then molecule will absorb only those radiation having frequency related to delta e اگر molecule پر آپ ایک شوا ڈالتے ہیں جس میں بہت ساری radiation ہیں تو molecule صرف وہ ہی radiation absorb کرے گا جن کی frequency اس کے equal ہوگی h new ہوگی اس کو درائق numerical سے دیکھیں کہ let's suppose اگر molecule کی initial energy ہے 10 جول اور next energy level پہ energy ہوگی 18 جول جب e1 سے jump کر e2 میں جائے گا تو 10 سے 18 جول energy پہ چلا گیا اب ڈف ڈف ڈیفرنس of energy ہوگیا 8 جول اس کا مطلب ہے molecule کو 8 جول energy چاہیے ہے e1 سے e2 میں جانے کے لیے اگر آپ اس molecule کو beam of radiation دیں گے کوئی ایسی شواہ دیں جس بہت ساری radiation ہیں تو molecule صرف انہیں radiation کو absorb کرے جن کی energy 8 جول ہوگی باقیوں کو 9 جول کو بھی absorb نہیں کرے گا 7 جول کو بھی absorb نہیں کرے 7.5 جول کی ریڈیشن کو بھی absorb نہیں کرے گا اور 8.1 جول کی ریڈیشن کو بھی absorb نہیں کرے گا چونکہ اس کی requirement e1 سے e2 میں جانا ہے اور اس requirement کے لئے اس 8 جول energy چاہیے ہے تو وہ انہیں radiation کو absorb کرے گا جن کی energy 8 جول ہوگی کیوں کہ delta e8 جول ہے difference of energy between two level 8 جول ہے تو اب molecule کو just 8 جول energy چاہیے ہے اور 8 جول energy کی frequency کتنی ہوگی یہ بھی ہم calculate کر لیتے ہیں کیونکہ delta e equal to h new اور h new کی value یعنی delta e 8 جول ہے اور یہاں پر h کی value 6.626 into 10 power minus 34 یہاں سے آپ new کی value find کریں گے یہاں دیکھیں h new کی value 8 جول ہے h کی value put کر لیں تو یہ ہم نے یہاں calculate کر لیا 1.207 into 10 power 34 per second per second mean hertz یعنی 1.207 into 10 power 34 hertz تو اتنی frequency کی radiation molecule absorb کرے گا تو اس کی energy 8 جول ہوگی اور 8 جول energy ہی اس کو چاہیے ہے تو اگر آپ اسی molecule پر ایک beam of radiation ڈالیں گے تو شک اس beam میں 10 000 radiation ہوں تو molecule صرف انہی چند radiation کو absorb کرے گا جن کی یہ frequency ہوگی اور جن کی یہ frequency ہوگی ان کی energy 8 جول ہوگی اگر اس beam of radiation میں کسی بھی radiation کی energy 8 جول نہیں ہے یا کسی radiation کی frequency اتنی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے molecule کسی بھی radiation کو absorb نہیں کرے گا وہ initial state E1 میں ہی رہے گا وہ ساری radiation کو transmit کر دے گا اور اگر ساری radiation 8 جول کی ہیں تو پھر وہ سب کو absorb کر لے گا تو ہم کے اس پوری بات کی سمری یہ ہے کہ we need a beam of frequency this we need a beam of 1.207 into 10 power 34 hertz to jump a molecule from E1 to E2 ہاں جتنی زیادہ radiation اس frequency کی ہوں گی اتنے ہی زیادہ molecule promote ہو جائیں گے اس کو پھر intensity کہتے ہیں تو کل کے lecture میں انشاءاللہ ہم ویسے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ frequency wave number wave length کی definition پتا ہوگی لیکن اس کو کل next lecture میں انشاءاللہ ہم repeat بھی کر لیں گے تو جتنی زیادہ radiation اس مطلوبہ frequency کی ہوں گی اتنے زیادہ molecule پر promote ہو جائیں گے تو پھر ہم کہیں گے intensity زیادہ ہے تو کل ہم انشاءاللہ brief definition پڑھیں گے frequency کی wave number کی wave length کی اور پھر ہم ڈیٹیل پہ آ جائیں گے اور start ہم کریں گے microwave spectroscopy سے جس کو rotational spectroscopy بھی کہتے ہیں تو اب next lecture تک کے لئے اجازت دیجئے thank you very much allah حافظ